اس کے بعد جو ہے کہ اگر شوہر محبت سے روٹی کا ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے موہ میں ڈال دیتا ہے تو اس کا شمار بھی عبادت میں ہوگا کہ اس طرح سے جو ہے آپ کھانا کھاتے وقت جہاں ایک دوسرے اپنے اپنے طور پر کھانا کھاتے ہیں یہ تو ظاہر سے بات ہے کھاتے ہیں اپنے اپنے طور پر لیکن اگر محبت کی میعار کو برقرار رکھنے کے لیے محبت کو بڑھانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے دل میں داخل ہونے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا کہ کبھی شوہر اپنے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دے ایسا کہ کہا گیا کہ اگر شوہر محبت سے روٹی کا ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیوی کے موہ میں اگر ڈال دیتا ہے تو اس عمل کا ثواب کوئی یہ نہیں بلکہ اس عمل کا ثواب یہ کہا گیا کہ اس کا شمار بھی عبادت میں ہوگا گویا کہ وہ اس نے عبادت کی اپنے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلانا گویا کہ یہ ایک عبادت ہے تو اس طرح سے اس کی فضیلتیں بیان کی گئی محبت سے کیا گیا یہ فیل ایسی ہی دوسرے فیل اللہ کی یہاں شرف اور قبولیت پاتے ہیں کتاب صالح خامند میں ایک حدیث شریف منقول ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو اپنی بیویوں کے لبوں پر محر محبت ثابت کرتا ہے یعنی دونوں میاں بیوی اس والحان رویہ کے بدولت ثواب کے حقدار تھہرتے ہیں اور ان کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے پھر کہا گیا کہ بیوی کو پانی کا گلاس اپنے محبت بھرے ہاتھوں سے پلانا بھی شہر کے لئے موجب سواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شہر اپنی بیوی سے پر پیار بھری نظر ڈالتا ہے اور بیوی بھی اس کی نظر کا ویسا ہی جواب دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت کی بارشوں کو برسا دیتا ہے تو صرف محبت کو دیکھنے سے محبت کی نظر ایک دوسرے پر ڈالنے سے پروردگار یعلم ان دونوں کے طرف رحمت بھری بارشوں کا نزول فرماتا ہے شہر اگر وفور محبت سے بیوی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا تو ان کی گناہ ہاتھوں سے انگلیوں کے رخوں سے گر کر جھڑ جاتے ہیں اگر شہر اپنے بیوی کے ہاتھ کو پکڑ لے تو حدیث شریف میں کہا گیا کہ ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا ہے تو یہ عمل ایسے ہیں کہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے لیکن جو ہے نہ کرنے کی وجہ یا تو یہ کہیں غفرت کہیں یا پھر منمانی کہیں یا پھر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس طرح کا اگر چھوٹے چھوٹے عملوں کو انجام دیا جائے تو رب تعالیٰ کے آپ پاس اس کا مقام بہت بلند اور بہت عظیم ہو جائے گا کیونکہ اس طرح کے عمل کے لیے اس طرح کے چھوٹی چھوٹی عملوں کے لیے رب تعالیٰ کے بڑے کثیر عجر و ثواب کا وعدہ ہے یہ تمام معاملات یہ تمام چیزوں کو غنیت و طالبین میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو میں نے بارہا کہا